موسیقی آج دیش کا کسان سڑکوں پر ہے بڑا افسوس ناک پہلو ہے کہ آج ان کی بات سننے والا نہیں ہے کوئی جب دیش کی جی ڈی پی گرتی ہے اس کو سمالنے کا کام کسان کرتا ہے کسان اپنی دن رات کی محنت و مشقت کے بعد فصل اگانے کا کام کرتا ہے اور اگانے کے بعد وہ عام غریب امیر تک کے اس فصل کو پہچانے کا کام کرتا ہے اور آج جب اس کے ساتھ مسائل ہوئے تو اس کی سننے والا کوئی نہیں اس ملک کے حالات دیکھیں کہ بیروزگاری چرم سیمہ پر ہے اس ملک کے اندر جب دیکھیں کہ کرائم کا گراہ بڑھتا جا رہا ہے ہر پندرہ منٹ میں بلتکار ہو رہا ہے ایسے حالات کو قابو نہیں پانا ہے پا رہے ہیں سرکار اور نئے نئے قوانین لا کر کے کسان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جب آج جب آج کسان سرکوں پر نکلا ہے تو پانی کی بوچھار ڈالی جا رہی ہے معصوم بچے ہیں اس پوٹس میں بوڑے ہیں جوان ہیں بھوکے ہیں پیاسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سننے والا نہیں کوئی ملک کیسے ترقی کرے گا آج بتائیں کیسے دیش ترقی کرے گا اگر دیش کو ترقی آفتہ ہونا ہے صحیح پیٹریازم یہی ہے ملک سے صحیح وفاداری یہی ہے کہ کسان کے حقوق کو فوراً ان کی مانگوں کو مانا جائے اور اس قانون کے قال قانون کو فوراً منصوب کیا جائے اور تب ہی کسان کو انصاف ملے گا جب تک کہ وہ قانون قالا قانون رہے گا جب تک کسانوں کو انصاف نہیں ملے گا اور جب کسان خوشحال نہیں ہوگا تو دیش خوشحال نہیں ہوگا جہ جوان جہ کسان انڈین یونین مسلم لیگ کسانوں کی مانگ کے ساتھ ہمارے لوگ وہاں پر پردشن میں باقعدہ موجود ہیں اور ہر روز یو پی کے تمام ازلہ کے لوگوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ لوگ اس پروٹس میں شامل ہو کسان کے ساتھ شانہ با شانہ کھڑے ہو اور ان کی جائز مانگوں کو لے کر کے ان کے ساتھ ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کے دل ان کا دماغ بنے جہن جہ بھارت